اما بعد فآوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت حج البیت من استطاع ایلیہ سبیلا صدق اللہ مولانا العزیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَالصَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا حَلِيمًا السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا خَتِيمَ الْأَمِّيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تمام تعریفیں از ذات کے لیے جو موت و حیات کا خالق ہے جس نے اجازت دی تو ہم سانس لے رہے ہیں اور جس کی اجازت نہ ہو تو ہم زمین پہ چل پھر نہیں سکتے تمام تعریفیں از ذات کے لیے جس نے توفیق دی تو میں بیان کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں اگر وہ توفیق نہ دیتا نہ کوئی بول سکتا نہ کوئی سن سکتا تمام تعریفیں از ذات کے لیے جس نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جو ہمارے درود کے موتاج نہیں ہیں اللہ ان پہ درود بھیج رہا ہے اللہ کے فرشتے ان پہ درود بھیج رہے ہیں حمد و سلات کے بعد حضور کی آل پر آپ کے اصحاب پر آپ کی امت کے اولیاء پر اللہ بے شمار رحمت نازل فرمائے دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے اور آخرت میں ہمیں ان صالحین کی معیت اتا فرمائے زیقات کا ماہ مبارک ہے خوش نصیب حجاج کے کافلے حرمین شریفین کی طرف سفر کر رہے ہیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی آنکھیں حرمین کی زیارت سے منور ہوں گی ہم ان خوش نصیبوں میں تو شامل نہیں ہیں لیکن چلیں کچھ دیر یہاں بیٹھ کے اس سفر مبارک کا ذکر کر کے اپنے دلوں کو جلا بخشتے ہیں آج میری گفتگو کا موضوع ہے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیسے کیا وہ کتنے خوش نصیب تھے جنہوں نے حضور کے ساتھ حج کیا لیکن ہم اس سفر کا ذکر کر کے احادیث مبارکہ سے حضور کے سفر حج کو بیان کر کے اپنے ایمانوں کو تو خوش کر سکتے حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے جس پر حج فرض ہو اور وہ ادا نہ کرے محض اپنی غفلت و سستی کی وجہ سے تو اندیشہ ہے کہ مرتے دم کلمہ نصیب نہیں ہو اور جو حج کرے میرے آقا کریم نے فرمایا وہ اس طرح لوٹتا ہے کہ یومن والدت ہو امہو اس کے سارے گناہ ماف ہو گئے ہیں حاجی خود بھی بخشا گیا اور جس کے لیے وہ دعا کرے گا اللہ اس کو بھی بخش شطا فرمان لے حج کس سن میں فرض ہوا بعض روایات کے مطابق چھے ہجری میں حج فرض ہوا بعض روایات کے مطابق آٹھ ہجری میں فرض ہوا اور بعض کے مطابق نو ہجری میں فرض ہوا پہلا حج جو بقاعدہ ادا کیا گیا وہ نو ہجری میں ادا کیا گیا اور اس میں میرے آقا کریم خود نہیں تشریف لے گئے بلکہ آپ نے حضرت سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحجاج بنا کے بھیجا ہے جب نماز کا مسئلہ آیا تو حضور نے مسجد نبوی میں پہلا امام کسے منتخب کیا ہے سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی اور جب پہلے حاج کا موقع تھا حضور خود نہیں تشریف لے گئے بلکہ سیدنا صدی کے اکبر کو بھیجا ہے نو ہجری میں پہلا حج سیدنا صدی کے اکبر امیر الحجاج تھے آپ کی سرپرستی میں ادا کیا گیا نو ہجری سے لے کے آج تک آج کون سا سن ہے جی؟ چودہ سو چالیس کوئی ایک سال بھی حج کا ناغہ نہیں ہوا جنگیں بھی ہوتی رہی ہیں کہت بھی پڑھتے رہی ہیں حالات بھی مختلف ہوتے رہی ہیں پر ان چودہ سو سالوں میں ہر سال مسلمان حج ادا کرتے رہے ہیں آج تک کتنے حج ادا ہو چکے ہیں؟ بڑی جلدی حساب آپ نے کر لیا ہے چودہ سو چالیس ہے اور پہلا حج نو ہجری میں ادا ہوا تو چودہ سو اکتیس ہو گئے ہیں بتیس میں اس سال ہوگا بتیس میں اس سال ہوگا اکتیس ہو چکے ہیں چودہ سو اکتیس حج ادا ہو چکے ہیں بتا سکتے ہیں ان چودہ سو اکتیس میں سب سے شاندار حج کون سا دا ہوا ہے سب سے بڑا حج کون سا دا ہوا ہے جس جیسا حج نہ پہلے ہوا ہے نائندہ ہوگا وہ حج جو دس حجری میں ہوا ہے جس میں خود میرے آقا تشریف لے گئے ہیں جتنے حج پڑے گئے جتنے حج پڑے جائیں گے ان میں سب سے شاندار حج وہ ہے جس میں حضور خود تشریف لے گئے چاروں خلافہ راشدین شامل ہیں حضور کی ساری ازواج متحرات شامل ہیں اور سیدہ خاتون جنت بھی شامل ہیں چاروں خلافہ راشدین سیدہ صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی یہ تو مدینہ منورہ سے ساتھ گئے ہیں اور حضور حیدر قرار یمن میں تھے وہ وہاں سے کافلہ لے کے مکہ آئے ہیں جب حضور نے حج فرمایا ہے دس حجری میں نو حجری میں حج فرض ہو چکا تھا یا بعض روایات کے مطابق آٹھ حجری میں تو پہلے سال حضور کیوں نہیں تشریف لے گئے سیدہ صدیق اکبر کو کیوں بھیجے ہمارے لئے حکم یہ ہے کہ جب حج فرض ہو تو پھر اس میں دیر نہ کرو تاخیر نہ کرو بلکہ جب حج فرض ہو کوشش کرو پہلے سال ہی حج ادا کرو کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں اگر حج فرض ہوا موت آگئی تو پھر نسان بہت بڑا گناہ لے کے گیا ہمارے لئے حکم کیا ہے کہ جب حج فرض ہو اسی دیر کر سکتے ہیں حضور نے ایک سال موخر کیوں کی ہے ہمیں پتہ نہیں کہ کب موت آ جائے پر حضور کو تو اللہ نے علمتہ فرمایا ہے یہ حضور کے علم کا بھی اظہار تھا ایک حکمت تو یہ بھی تھی حضور کے علم کا اظہار ہو جائے حضور کی شان کا اظہار ہو جائے حضور جانتے ہیں ابھی میرے وسال کا وقت نہیں دوسرا حضور رمضان میں تشریف لائے تھے غزوہ تبوک سے کچھ حالات ایسے تھے کہ حضور خود تشریف نہیں لے جا سکتے تھے کارِ نبوت کی ذمہ داریاں ایسی تھیں کہ حضور خود تشریف نہیں لے جا سکتے تھے اس لئے سیدنا صدیق اکبر کو بھیجائے ایک بات اس پہلے حاج سے عرض کر رہا ہوں تین سو حجاج تھے جن کو مدینہ منورہ سے لے کر سیدنا صدیق اکبر سفر کر رہے ہیں کافلہ بدینہ منورہ سے روانہ ہو چکا تھا پہلے حج کا نو ہجری بعد میں سورہ برات کی آیات نازل ہوئیں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور حیدر کرار شیرِ خدا کرم اللہ وجہ کریم انہیں وہ آیات دے کر بھیجا کہ جاؤ جا کے حاجیوں کو عرفات میں یہ آیات سنا دو کچھ معاہدے تھے مشرقین مکہ کے ساتھ اب تک مکہ میں کافر بھی داخل ہو سکتے تھے لیکن اب آیتیں نازل ہو گئیں کہ حرم کی زمین میں کوئی غیر مسلم نہیں داخل ہو سکتے تو وہ آیات دے کر حضور نے شیرِ خدا کو بیجا اور کمال کرم یہ فرمایا کہ اپنی اونٹھنی دے کر بیجا حضور کی سواری پہ وہ سوار ہو کے جا رہے ہیں مقامِ عرج پہ سیدنا صدیقِ اکبر فجر کی نماز پڑھانے کے لئے مسلح پہ تشریف لے آئے ہیں اقامت ہو چکی ہے کون سی نماز فجر کی نماز تین سو حجاج پیچھے صفحیں باندھ چکے ہیں سیدنا صدیقِ اکبر جو امیر الحجاج تھے آپ مسلح پہ کھڑے ہو گئے ہیں اقامت ہو چکی ہے حضور عیدرِ قرار شیرِ خدا کرم اللہ وجہ الکریم میرے آقا کریم کی اونٹھنی پہ سوار تشریف لہ رہے ہیں اونٹھنی بولی جس طرح کے عام طور پہ اونٹھنیاں آواز نکالتی ہیں سیدنا صدیقِ اکبر تکبیرِ تحریمہ کہنے لگے تھے ہاتھ نیچے کر دیئے مڑ کے پیچھے دیکھا کہا یہ آواز میرے محبوب کی اونٹھنی کی ہے مڑ کے دیکھو کہیں حضور تو نہیں تشریف لے آئے ہیں اے صدیقِ اکبر آپ کے عشق کو سلام آپ تو حضور کی سواریوں کی آواز بھی پہچانتی ہیں یہ بات وہی جانتا ہے جو عشق والا ہے یہ بات وہی سمجھتا ہے جو محبت والا ہے نماز شروع کرنے لگے رک گئے فرمایا حضور کی سواری کی آواز آ رہی یہ آواز تو حضور کی اونٹھنی کی آواز ہے اب سارے صحابہ پیچھے متوجہ ہوئے دیکھا سواری آ رہی ہے صدیقِ اکبر دوڑ کے گئے نماز موخر کی دوڑ کے گئے اونٹھنی کی طرف کیا دیکھا شیرِ خدا تشریف فرمائے پوچھا امیرون او معمورون آپ امیر بنا کے بیجے گئے ہیں یا معمور بنا کے بیجے گئے ہیں یعنی آپ نے اب اس کافلے کو لے کے جانا ہے مکہ میں یا میں ہی امیر ہوں تو شیرِ خدا نے فرمایا انتا امیر ہوں امیر آپ ہی ہیں مجھے معمور آپ کے حکم پر چلنے والا بنا کے بھیجا گیا ہے پر آپ نے آتے یہ کیوں پوچھا ہے کہ میں امیر ہوں یا معمور ہوں تو سیدنا صدیقِ اکبر فرماتے ہیں اصل وجہ یہ تھی کہ جماعت تیار تھی میں نماز پڑھانے لگا تھا کہ حضور کی سواری کی آواز آئی میں نے نماز موخر کر دی پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ اگر آپ امیر ہیں تو پھر آپ نماز پڑھائیں اگر آپ معمور ہیں تو پھر میں ہی نماز پڑھاؤں شیرِ خدا نے فرمایا امیر آپ ہی ہیں نماز آپ پڑھائیں میں آپ کے پیچھے ہی پڑھاؤں گا میں جو بات ارز کرنا چاہتا تھا سواری کی آواز بھی صدیقِ اکبر پیچانتے ہیں کمال عشق ہے بارگاہِ نبوہ یہ تو نو زل حج کا نو حجری کا حج تھا جو میں نے آپ کے سامنے ایک جھلک عشق کی پیش کی ہے دس حجری میں خود حضور تشریف لے گئے ہیں اور یہ بات شاید ہی آپ نے آج سے پہلے سنی ہو یا توجہ کی ہو کہ دس حجری میں جب حضور نے خود تشریف لے جانا تھا تو یہ بات پھیل گئی پورے عالم اسلام میں کہ اس سال حضور تشریف لے جا رہے ہیں حج میں تو مدینہ منورہ کے ارد گرد خیمہ بستیاں عباد ہو گئی جیسے مناں میں خیمے لگے ہوتے ہیں تو مدینہ منورہ کے ارد گرد دور دور تک خیمے لگے ہوئے ہیں لوگ آ گئے ہیں سامان لے کے تیاری کر کے زیقاد کے مہینے میں کہ حضور جب حج کے لیے نکلیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہی جائیں گے رات کے وقت مدینہ منورہ کے ارد گرد دیکھیں تو دور تک روشنیاں نظر آتی تھی خیموں میں چراغ جلتے ہوئے نظر نوے ہزار افراد مدینہ منورہ میں آ چکے تھے اور ایک روایت کے مطابق جب حضور مدینہ منورہ سے نکلے ہیں حج کے لیے تو ایک لاکھ چوتہ ہزار صحابہ آپ کے ساتھ امبوہ کثیر ہیں یہ تو وہ ہیں جو حضور کے ساتھ مدینہ منورہ سے جا رہے ہیں جو مختلف قبیلوں سے آ گئے ہیں مدینہ منورہ جو یمن سے آئے یا دیگر علاقوں سے سیدھے مکہ میں پہنچے وہ اس کے علاوہ تھے پچیس زیقات اب بھی زیقات کا مہین ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں پچیس زیقات کو حضور مدینہ منورہ سے نکلے ہیں زہر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھائی ہے چار رکعت مقیم ہے جب ذل حلیفہ میں پہنچے ہیں جہاں میکات ہے اہل مدینہ کی آج کل بھی جب لوگ عمرہ کے لیے مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں یا حج کے لیے تو مدینہ منورہ سے نکلتے ہی چند میل کے فاصلے پر ہی ایک مسجد بنی ہوئی ہے بیرے علی ہے وہاں حجاج کو کہا جاتا ہے یا عمرہ کرنے والوں کو کہ آپ احرام باندھ لیں وہاں لوگ احرام باندھتے ہیں یہ جو مسجد ہے یہ این اس جگہ بنائی گئی ہے جہاں حضور نے قیام فرمایا تھا یا اللہ جو اس پہ محبت کا اظہار کرے اس مسجد میں آزری نصیب فرما اثر کی نماز پچیس زیقات اثر کی نماز حضور نے وہاں جا کے ادا فرمائے اور دو رکعت پڑی کیونکہ مدینہ منورہ سے تو آپ باہر تشریف لا چکے تھے اور سفر شروع ہو چکا تھا پھر مغرب اور عشاء آپ نے یہاں پڑی ہے رات آپ نے یہاں گزاری ہے تاکہ دیگر علاقوں سے جو لوگ ابھی آ رہے ہیں وہ بھی سب جمع ہو جائیں اور چھبیس زیقات کو صبح ہم یہاں سے نکلیں رات آپ نے وہاں ذل حلیفہ کے مقام پر ہی بسر فرمائی یہاں ایک واقعہ پیش آیا مرد تو رہ گے مرد عورتیں بھی شوق کے ساتھ اس کافلے میں شامل ہوئی تھی پتانی زندگی میں پھر یہ موقع ملیں یا نہ ملیں حاج تو لوگ کرتے رہیں گے پر حضور کے ساتھ حاج حضور کی معیت میں حاج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ حضرت اسما بنت عمیس وہ حاملہ تھی ڈلیوری کے دن نزدیک تھے انہوں نے کہا مجھے بڑا شوق ہے میں نے حضور کے ساتھ حج پہ جانا ہے یار غار نے اجازت دے دی جب ذل حلیفہ کے مقام پہ پہنچے بچے کی پیدائش ہو گئی یہ جو آپ کے بیٹے ہیں نا محمد بن ابو بکر یہ وہاں پیدا ہوئی ہیں ذل حلیفہ کے مقام ماں نے ایرام باندھ ہے اس کے بعد وہ پیدا ہو گئے وہ بچہ جو پیدا ہوتے ہی حاج پہ چلا گئے ہیں محمد بن ابو بکر جب بچہ پیدا ہوا نا تو حضرت اسما بنت عمیس پریشان ہو گئی سیدنا صدیق اکبر سے عرض کیا جا کے حضور سے پوچھ کے آئیں میں حاج پہ جا سکتی ہوں یا نہیں جا سکتی ذرا شوق دیکھیں ہمارے ہاں تو آج کل حمتیں گھٹ گئی ہیں نا اور شوق بھی گھٹ گئے ہمارے ہاں تو آج کل یہ وقت آئے تو کئی کئی دن خواتین بستر سے نہیں اٹھتی پر سلام حضرت اسما بنت عمیس کے شوق عبادت کو بچے کی پیدائش ہوئی ہے حضور نے اجازت دی ہے فرمایا تم حاج پہ جا سکتی ہو صرف مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتی جب تک کہ جسم پاک نہ ہو باقی مقامات پہ عرفات مناب مزدلفہ حضور یہاں دے سکتی ہو حج کر سکتی ہو توافع زیارت نہیں کر سکتی وہ جب جسم پاک ہوگا تو کرنے حضرت اسما بنت عمیس نو مولود بچے کو ساتھ لیے حج پہ روانہ ہو کتنا شوق عبادت اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور شوق عطا فرمائے پچیس زیقات کو حضور تشریف لائے ہیں رات یہاں گزاری ہے ذلحلیفہ میں چھبیس زیقات فجر کی نماز آپ نے ذلحلیفہ میں پڑھی ہے آپ نے غسل فرمایا ہے اور غسل کر کے آپ نے یہاں سے احرام بند آئے ذلحلیفہ کے مقام سے اور احرام باندھنے کے بعد آپ نے احرام کے نفل پڑھے ہیں ساتھ ساتھ طریقہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں چند ایک دوست نظر آ رہے ہیں جو اس سال بھی جا رہے ہیں ماشاءاللہ جوہدری مہندی صاحب بھی جا رہے ہیں ہمارے یہ بھائی بھی جا رہے ہیں اجاز صاحب بھی احرام باندھنے کے بعد آپ نے دو نفل پڑھنے ہیں واجب التواف واجب احرام وہ نفل ہیں لیکن احرام کی وجہ سے واجب دو نفل پڑھ کے پھر نیت کی جاتی ہیں اور حج کی تین قسمیں ہیں ایک افراد ایک قران ایک تمتو جب آپ نے احرام باندھ کے نفل پڑھ لیے اب آپ نے نیت کرنی ہے افراد یہ ہے کہ صرف حج کی نیت اس میں عمرہ نہیں ہے تمتو یہ ہے کہ آپ نے عمرے کی نیت کی ہے مکہ جا کے عمرہ مکمل کی ہے احرام کھول دی ہے پھر حج کے دنوں میں دوبارہ حج کا احرام بند ہے درمیان میں آپ نے احرام کی پبندیوں سے آپ نکل آئے احرام اتار دیا عمرہ کرنے کے بعد حج کرنے تک درمیان میں جو دن تھے وہ آپ نے احرام اتار دیا یہ تمتو ہے اور قران یہ ہے کہ دونوں کی نیت کی ہے عمرے کی اور حج دونوں کی اکٹھی نیت کی عمرہ کیا عمرے کے بعد احرام نہیں کھولا اسی احرام سے پھر حج کیا میرے آقا کریم نے قران کی نیت فرمائی اور صحابہ کو اجازت دی کہ تم چاہے تو تمتو کی نیت کرلو چاہے قران کی نیت کرلو صحابہ کو آپ نے اجازت دی سب کو پابند نہیں کیا کہ میں قران کی نیت کر رہا ہوں تو تم بھی قران کی نیت کرو نہیں یہاں بھی ایک محبت کی بات ارز کر رہا ہوں حضور شیرِ خدا مدینہ منورہ سے ساتھ تھے یا یمن سے آئے تھے مکہ مکرمہ میں جب ملاقات ہوئی تو میرے آقا کریم نے فرمایا علی تم نے کس حج کی نیت کی ہے تمتو کی قران کی شیرِ خدا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب میں مکات پہ پہنچا ارام باندھ رہا تھا میرے توجہ آپ کی طرف چلی گئی میں نے نیت یہ کی تھی جو میرے آقا کی نیت ہے وہی میری نیت ہے مکہ جا کے میں پوچھ لوں گا یا رسول اللہ آپ نے کیا نیت کی ہے جو حضور آپ کی نیت ہے وہی میری نیت ہے میرے آقا کریم نے ذل حلیفہ میں ارام باندھا نفل پڑے قران کی نیت کی پھر تلبیہ پڑا لبئیک اللہم لبئیک لبئیک لا شریک لکا لبئیک ان الحمدہ والنعمت لکا والملک لا شریک لکا لبئیک اب حضور اٹھے اپنے مقام سے سواری کی طرف چلے سواری میدان میں تھی اب وہ جو مقام سیرت نگاروں نے بیان کی ہے اسے بیان کرنا بڑا ہی محبت افروز بھی ہے اور اس کے لیے بڑی ہی ہمت کی بھی ضرورت ہے عام طور پہ تو میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامہ شریف سر پہ ہے لیکن جب احرام باندھ لیا نیت کر لیو حج کی تلبیہ پڑ لیا اب جب اٹھے اور سواری کی طرف جا رہے ہیں تو کیفیت کیا تھی ایک صحابی کہتے ہیں میں نے حضور کی مانگ کو دیکھا مانگ چیر یہ جو بالوں کے درمیان ہوتی ہیں نور نکل رہا تھا اور آپ کی ظلفیں ہوا کے دوش پہ لہرا رہی ہیں اور ہوا موتر ہو رہی ہے ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے آپ کی پہشانی کی طرف دیکھا مجھے نور دوڑتا ہوا نظر آیا آپ کی پہشانی میں نور چلتا ہوا نظر آیا میرے آقا کریم سواری کے پاس تشریف لائے سواری کو بٹھایا گیا تھا حضور اس پہ تشریف فرما ہوئے سواری اٹھی جب سواری مکمل کھڑی ہو گئی اس وقت حضور نے تلبیہ بلند آواز سے پڑا پہلے بھی تلبیہ پڑا تھا لیکن جب سواری پہ آکے تشریف فرما ہوئے اور سواری اٹھ کھڑی ہوئی اس وقت حضور نے بلند آواز سے تلبیہ پڑا اور پھر فرمایا ابھی جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے اللہ کا حکم یہ پہنچایا ہے کہ یا رسول اللہ آپ بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں چونکہ تلبیہ حج کا شیار ہے آپ کے صحابہ بھی تلبیہ پڑھیں میرے آقا کریم نے فرمایا الحج والحج والسج حج کیا ہے حج اللہ کے نام کی دعائی دینے کا نام ہے حضرت جابر بن عبداللہ اس حدیث کے راوی ہیں جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں جب حضور اونٹنی پہ بیٹھے کسوہ اونٹنی کھڑی ہو گئی میرے آقا کریم نے تلبیہ پڑھا دست مبارک بلند کیا لبئیک اللہم لبئیک لبئیک لا شریک لکا لبئیک ان الحمدہ والنعمتہ لا قوال ملک لا شریک لکا لبئیک جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں جدر دیکھتا تھا حضور کا ہر غلام حضور کے پیچھے یہ تلبیہ ہی پڑھ رہا تھا جابر کہتے ہیں خوشی سے میرے آنسو جاری ہو گئے خوشی سے میں رونے لگ گیا دو باتوں کی خوشی تھی ایک تو یہ خوشی تھی میں حضور کے ساتھ حج پہ جا رہا ہوں اور دوسری اس بات کی خوشی تھی تا حد نظر انسان ہی انسان نظر آ رہے تھے میں جدر دیکھتا تھا حضور کے غلامی غلام نظر آ رہے تھے اور سب کیا پڑھ رہے تھے تلبیہ کی آواز گونج رہی تھی جابر بن عبداللہ کہتے ہیں حضور آگے آگے پڑھ رہے ہیں صحابہ پیچھے پڑھ رہے ہیں وہ ساری واتی تلبیہ سے گونج رہی تھی ہم بھی ایک دفعہ تلبیہ نہ پڑھ لیں لبئیک اللہم لبئیک لبئیک لا شریک لکلبئیک ان الحمدہ والنعمتہ لا قوال ملک لا شریک لکلبئیک میرے آقا کریم مختلف مواقع پر تین روایتیں ہیں جن میں تلبیہ کا ذکر ہے ایک تو نفلوں کے بعد حضور نے جب نیت کی تو تلبیہ پڑھا دوسرا سواری پہ تشریف لائے تو تلبیہ پڑھا تیسرا وادی بیدہ میں حضور نے تلبیہ پڑھا جب سواری چڑھائی چڑھتی ہے اترتی ہے حضور تلبیہ پڑھتے ہیں پیچھے صحابہ بھی پڑھ رہے ہیں نماز کا وقت آتا ہے سواریاں روک دی جاتی ہیں سارے لوگ سواریوں سے اترتے ہیں صفے بن جاتی ہیں نماز ہوتی ہے کیسا پیارا سفر تھا قدسیوں کا کافلہ اور سید المرسلین امامت فرما رہی ہیں حضرت اسامہ روایت کرتے ہیں اور کتاب کا نام ہے جامع الاسار وادی روحہ میں پہنچے تو ایک عورت بچہ اٹھا کے لائی وہ روحہ کی رہنے والی تھی وہ حج پہ نہیں جا رہی تھی اسے بتا چلا اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ حج پہ تشریف لے جا رہے ہیں بچہ اس کی گود میں ہے حضور سواری پہ ہے وہ نیچے کھڑی ہے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میرا بچہ پیدا ہوا ہے یہ بے صد پڑا رہتا ہے بچوں کی طرح بولتا نہیں روتا نہیں ہلتا نہیں اپنے جسم کو ہلاتا نہیں یہ بے صد پڑا رہتا ہے حرکت نہیں کرتا یا رسول اللہ میں اس کی وجہ سے بڑی پریشان کیا قسمت ہے اس بچے کی میرے آقا نے دونوں ہاتھ کیے فرمایا مجھے دو اس نے بچہ بلند کیا حضور نے اپنے ہاتھوں میں لے لی آئے وہ بچہ حضور کے ہاتھوں میں ہے حضور نے اسے دیکھا ہے نظر کرم فرمائی پھر اسے قریب کیا ہے اور اپنا لواب دہن اس بچے کے موہ میں ڈالا آئے اور پھر فرمایا اخر یادو واللہ فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اے اللہ کے دشمن کوئی شیطانی اثرات تھے اس بچے پر جنات کے اثرات تھے فرمایا اخر یادو واللہ فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اللہ کا رسول تمہیں حکم دیتا ہے اے دشمنِ خدا اس بچے کے جسم سے نکل جاؤ اس بچے کو چھوڑ دو پھر حضور نے وہ بچہ واپس اس عورت کو دیا فرمایا اب یہ ٹھیک ہو جائے گا اب تو اس کی وجہ سے غمگین نہیں ہوگی جامع الاسار میں ہے حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں جب ہم حج سے واپس روحہ کے مقام پہ پہنچے تو وہ عورت ایک بکری بھون کے سالم بکری بھون کے لائیں حضور کی بارگاہ میں بکری کا گوشت پیش کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آپ نے بچے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے میرا بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا میں اس کو دیکھتی ہوں تو اب میرا دل خوش ہوتا ہے پہلے میں اس کو دیکھتی تھی تو میرا دل غمگین ہوتا تھا اب میں دیکھتی ہوں تو میرا دل خوش ہوتا ہے یا رسول اللہ اس میں زندگی لوٹ آئی ہے طاقت لوٹ آئی ہے حضور یہ میری طرف سے توفہ قبول فرمائیں حضور یہ میری طرف سے ایک مسکین عورت کی میزبانی قبول فرمائیں میرے آقا کریم نے اس کی طرف سے جو کھانا تیار کیا گیا تو اسے قبول فرمایا اور حضرت اسامہ سے فرمایا دستی کا گوشت لاؤ اسامہ دستی کا گوشت پیش کرتے ہیں دوبارہ میری آقا کریم نے فرمایا دستی کا گوشت لاؤ حضرت اسامہ نے دوبارہ پیش کیا جامع الاسار میں ہے تیسری دفعہ حضور نے فرمایا بازو کا گوشت لاؤ اسامہ ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ بکری کے دو ہی بازو ہوتے ہیں دو دفعہ میں پیش کر چکا ہوں اب سنے میرے آقا کریم نے فرمایا لُو لَمْ تُرَاجِعْنِ وَأَحْوَيْتَ إِلَيْهَا مَا زِلْتَ تَجِدُ زِرَانْ فِيهَا مَا قُلْتُ لَقَا فرمایا اگر تو یہ نہ کہتا کہ بکری کے دو ہی بازو ہوتے ہیں جب تک میں حکم دیتا رہتا تو در توجہ کرتا رہتا اللہ بکری کے بازو عطا کرتا رہتا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ روحہ سے اگلے سفر میں حضور کی شان کا اظہار ہوا میرے آقا کریم نے تازہ وضو بنانے کی خواہش کا اظہار کیا حضرت عسامہ کو بلایا فرمایا عسامہ دیکھو کوئی اوٹ والی جگہ ہے جہاں میں تازہ وضو کرلوں یہ بات بھی جامع الاثار میں ہے عسامہ کہتے ہیں میں نے دیکھا مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں نظر آئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو درخت دور دور ہیں کوئی جنڈ نہیں کوئی اوٹ والی جگہ نہیں جہاں پوشیدگی سے تازہ وضو کیا جا سکے میرے آقا کریم نے فرمایا جاؤ یہ جو بکھرے ہوئے درخت ہے نا انہیں کہو اللہ کا رسول تمہیں کہتا ہے آپس میں جڑ جاؤ اور جو پتھر ہیں ان سے بھی کہو اللہ کا رسول تمہیں کہتا ہے اوٹ بناو جب عضرت عسامہ اس حدیث کو روایت کر رہے تھے وہ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے حضور کو حق کے ساتھ بیجا ہے میں اب بھی دیکھ رہا ہوں جب حضور کا حکم میں نے پہنچایا درخت دائیں ہلے بائیں ہلے جڑے نکالیں پھر ایک دوسرے کی طرف دوڑے اور یوں مل گئے جیسے یہ مختلف درخت ہے ہی نہیں یہ ایک ہی درخت یہ مختلف درخت ہے ہی نہیں یہ ایک ہی درخت یوں دیوار بنا دی میں نے پتھروں کو حکم دیا پتھر دوڑ پڑے اور ایک دوسرے کے اوپر اپنے آپ کو رکھ رہے ہیں یوں ایک دوسرے کے اوپر وہ آ رہے ہیں جیسے انہیں کوئی رکھ رہا ہے اوٹ بن گئی میں نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت جڑ گئے جنڈ بن گیا پتھر جڑ گئے اوٹ بن گئی حضور تشریف لائیں میرے آقا کریم نے فرمایا خزل ادعوہ یہ کوزہ پکڑو لوٹا جس سے وضو کیا جاتا ہے خزل ادعوہ اسے ساتھ لے آؤ حضرت اسامہ نے کوزہ پکڑا ہے حضور آگے تشریف لے جا رہے ہیں ہزاروں سلام اس خادم پر میں پھر ایک مقام آیا حضور نے انہیں روک دیا خود کوزہ لے کے تشریف لے گئے واپس تشریف لائے اسامہ کہتے ہیں جب حضور واپس اپنے خیمے میں تشریف لائے تو فرمایا اسامہ جاؤ ان درختوں سے کہو وہ بھی اب واپس اپنی جگہ پہ چلے جائے اسامہ کہتے ہیں میں نے جا کے حضور کا حکم دیا وہ درخت جو ملے ہوئے تھے وہ واپس اپنی جگہوں پہ چلے گئے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ اس کی نافذ حکومت پہ علامہ واقدی نے کتاب المغازی میں اس روایت کو نکل کی ہے زاد المعاد میں یہ روایت ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کا سفری سامان اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہو کا سفری سامان ایک ہی اونٹنی پہ سوار تھا ذرا غور کرے میں کیا کہہ رہا سیدنا صدیق اکبر کا سامان اور حضور کا سامان سفر ایک ہی سواری پہ علامہ واقدی لکھتے ہیں کہ حضور اپنے خیمے میں تشریف فرمائے کہ جگہ پڑاؤ کیا کافلہ رکا کچھ دیر سفر کیا جاتا تھا پھر کچھ دیر قیام کیا جاتا تھا مسلسل تو سفر نہیں کیا جا سکتا جب پیدل سفر ہو خیمے لگے ہیں حضور اپنے خیمے میں تشریف فرمائے اور حضور کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہوئے اور ان کے ساتھ ان کی زوجہ اسما بنت عمیس اور ادھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی تمام ازواج مطارات اس سفر میں شامل تھی اور سیدہ نسائل عالمین وہ بھی سفر میں شامل سیدنا صدیق اکبر کا غلام وہ خیمے کے دروازے پہ آیا تو آپ نے دیکھا اس کے چہرے پہ پریشانی ہے آپ اٹھے اور فرمایا وہ سامان والا اونٹ کدھر ہے تو اس نے کہا میں باقی اونٹ سنبھالنے میں مسروف تھا وہ جس اونٹ پہ سامان تھا وہ گم گیا وہ اونٹ نہیں مل رہا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جلال آ گیا اب غصے میں اس کو جھڑکنے لگے ناراض ہونے لگے قریب تھا کہ اس پہ ہاتھ اٹھاتے تو میرے آقا کریم نے فرمایا جو خیمے میں موجود تھے ام المومنین یادرت اسما بنت امیس ان سے فرمایا دیکھو یہ محرم کیا کر رہا ہے یعنی احرام کی حالت میں تو بڑے تحمل حضور نے فرمایا دیکھو یہ محرم کیا کر رہے منع نہیں کیا ان کو اور ان کا نام لے کے نہیں کہ ابو بکر اس طرح نہ کرو نہیں حضور نے فرمایا دیکھو یہ محرم کیا کر رہے اسی اصنا میں سیدنا صدیق اکبر جب ناراض ہو رہے اپنے اس غلام کو ایک صحابی وہ حضور کی بارگاہ میں لے کے آئے اور انہوں نے خیمے میں وہ حلوہ بیجا تو میرے آقا کریم نے فرمایا ابو بکر تُو اپنے غلام کو غصے ہو رہے اور اللہ نے تیرے لئے حلوہ بیجا ہے چھوڑو اپنے غلام کو نراز ہو نہ چھوڑو ادھر آو سیدنا صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں آگے حضور نے فرمایا مو میٹھا کرو یہ کھاؤ دیکھو اللہ نے کیسا میٹھا تمہارے لئے پہ جائے جس دسترخام پہ حضور بیٹھے ہو نا اس دسترخام پہ جو بیٹھ کے کھاتے تھے بڑی شان والے تھے پر جو اس پیالے میں کھائیں جس میں خود حضور تناول فرما رہے حضور نے اپنے ساتھ انہیں شامل کیا ابو بکر آؤ جب مو میٹھا کر رہے ہیں تو حضور فرما رہے ہے اللہ خیر کرے گا اب تم اس میں کیا کر سکتے ہو جب اونٹ گم گیا تحمل سے کام لو آپ سمجھ اونٹ لے کے آئے جو گمہ اونٹ تھا اس کی مہار پکڑ کے حضور کے خیمے تک لے آئے اور حضور کے خیمے کے باہر دروازے کے باہر اونٹ کو بٹھایا اور آواز دی ابھی آواز نہیں دی وہ اونٹ کو بٹھا رہے ہیں کہ میرے آقا کریم نے فرمایا ابو بکر تمہارا اونٹ آگیا ہے اور اٹھ کے دیکھ لو سامان میں کوئی چیز گھٹ تو نہیں گئی اتنی دیر میں حضرت صفان نے آواز دی کہ یا رسول اللہ آپ کا اونٹ مل گیا اور میں لے آیا سیدنا صدیق اکبر اٹھ کے باہر گئے دوبارہ اندر آئے یا رسول سارا سامان پورا ہے ایک پیالے کی کمی ہے تو وہ جو غلام تھا اس نے اپنے کپڑے سے پیالہ نکالا اس نے کہ یہ پیالہ میرے پاس تھا سامان بھی مل گیا اور جو تھوڑی دیر کے لیے یار غار پریشان ہوئے تھے اللہ نے اس پریشانی کو کیسے دور کیا ہے مو بھی میٹھا کروا دی میرے آقا کریم نے فرمایا ابو بکر تحمل سے کام لوں یار غار حضور کے لیے ہی پریشان تھے اور میرے آقا کریم اس اصناع میں علامہ واقضی نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی ایک امیر صحابی وہ اپنا اونٹ لے کے آئے اور اس پہ کوئی سمان بھی رکھ ہے یار رسول اللہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کا اونٹ گم گیا ہے جس پہ آپ کا کوئی سمان بھی تھا تو میں اونٹ لے کے آیا ہوں حضور آپ اسے قبول فرمائے میرے آقا کریم نے فرمایا ہاں اونٹ گمہ تھا لیکن اونٹ مل گیا اب ہمیں ضرورت نہیں وہ ہمارا اونٹ مل گیا تو سعید بھی نبادہ ارز کرتے ہیں یار رسول اللہ ٹھیک ہے وہ گمہ وہ اونٹ تو مل گیا ہے لیکن آپ یہ میری طرف سے پھر بھی قبول فرما لیں میری آقا کریم نے فرما جب سے میں مکہ رمائی یہ پچھلے دس سالوں میں تم نے تھوڑی خدمت کی سعید بن عبادہ تم نے بڑی خدمت کی ہے میری تم نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے کیا ابھی تمہارا دل بھرا نہیں سعید بن عبادہ نے جو جملہ بولا سننے والے یار رسول اللہ آپ ہمارا جو مال قبول کر لیتے ہیں نا اس وقت ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اور جو مال آپ ہمارے لئے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تم استعمال کرو اس پر ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی اس مال پہ ہوتی ہے جس کو آپ قبول فرما لیتے ہیں وہ مال سے محبت کرتے تھے ہیں اللہ کے رسول سے محبت کرتے یا رسول اللہ آپ ہمارا جو مال قبول فرماتے ہیں اس پر ہمیں زیادہ خوشی ہوتی اور جو مال ہمارے لئے چھوڑ دیتے ہیں اس پر ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوتی میرے آقا کریم نے فرمایا سعید بن عبادہ یہ اچھے اخلاق بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور اللہ جن پہ راضی ہوتا ہے انہیں اچھے اخلاق اتا کرتا ہے تمہیں اللہ نے یہ نعمت اتا فرمائی ہے میرے آقا کریم نے ان کی تعریف فرمائی اس سفر میں محبت کے کئی واقعات پیش آئے حضور کی کئی شانوں تو آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں اس وادی سے حضرت صالح اور حضرت حود علیہ السلام بھی احرام باندے ہوئے گزرے ہیں بعض روایتوں میں آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام احرام باندے ہوئے اسفان کی وادی سے گزر رہے ہیں تو شارہین نے اس کی دو طرح تشریح کی عبوت سے اس واقعہ کو دیکھ رہے ہیں اور دوسری تشریح یہ ہے کہ انبیاء کرام روحانی طور پہ حج میں شامل ہوتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم چار زل حج کو مکہ کے قریب وادی زی طوا میں پہنچے پچیس کو مدینہ منورہ سے نکلے تھے پچیس زی قات کو اور چھبیس کو یہاں زل حلیفہ سے اور چار زل حج کو آپ مکہ شریف کے قریب وادی زی طوا میں پہنچے رات کا وقت تھا تو حضور نے فرمایا کہ ہم رات یہاں ہی کہ ہم کریں گے اور صبح ہم مکہ شہر میں داخل ہوں شارہین حدیث نے لکھے اس کی ایک حکمت یہ تھی کہ لوگ تھکے ہوئے جا کہ اللہ کے گھر کی زیارت نہ کریں ہشاش بشاش طبیعت لے کر جائیں اس لئے حضور نے زی طوا میں ہی رات بسر کی اور دوسرے دن آپ نے فجر وہیں زی طوا میں عدا فرمائی اس کے بعد آپ نے مکہ شہر کی طرف قدم رنجہ فرمائے اب کس دروازے سے آپ داخل ہوئے تھے حرم پاک میں بعض نے کہا کہ جو باب بنی شہبہ ہے اس سے حضور داخل ہوئے اور بعض نے دیگر ایک دروازے کا نام بھی لکھا ہے لیکن چونکہ مختلف ادوار میں تعمیرات بدلتی رہی اس لئے بعض جب حرم پاک میں داخل ہوئے اور پہلی نگاہ کعبہ شریف پر پڑی تو میری آقا کریم نے دعا فرمائی اللہم زد حاض البیت تشریف وتعظیم ومہابت اللہم انت السلام ومن کس سلام وحینا ربنا بسلام اللہم زد حاض البیت تشریف وتعظیم ومہابت اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھنا اب یہ اتنی جامع دعا ہے جان کی سلامتی ظاہر و باطن کی سلامتی دو جہان کی سلامتی اور جب ناک کو استعمال کی ہے جمع کی ضمیر کو تو اس میں حضور نے ساری امت کو اپنے ساتھ شامل فرما لیا اور حضور نے دعا میں کعبہ شریف کے لیے بھی دعا کی ہے اللہ حضور حضور بیت تشریف و تعظیم و تقریم و محابت الہی اس گھر کی عزتوں میں اور اضافہ فرما دیا دیکھنا ہونا کہ حضور کی دعا کعبہ کو کتنی لگی ہے تو آج جا کے دیکھ دیکھ اس کعبہ کو بیت اللہ کو قبلہ کا مقام ملا ہے تو حضور کے مو پھیرنے سے ملا ہے اور اس کی عزتوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو حضور کی دعاوں سے ہی ہو رہا ہے اب میرے آقا کریم حجر اسود کے قریب تشریف لائے آپ نے تواف پیدل کیا یہ جو سواری پہ تواف کا ذکر ہے یہ فتح مکہ پہ جب مکہ فتح کیا تو اس وقت آپ نے سواری پہ بیٹھ کے تواف کیا لیکن جب آپ نے حج فرما ہے تو آپ نے تواف پیدل کیا تھا اور پہلے تین چکروں میں رمل کیا تھا اور اس وقت آپ نے دائیں کندہ مبارک ننگا کیا تھا اور ایرام کو اس دائیں کندے کے بغل مبارک کے نیچے سے بائیں کندے پہ پھینکا تھا آپ حجر اسود کے پاس تشریف لائے اور آپ نے حجر اسود کو بوسہ عطا فرمایا ممکن ہے کوئی یہ کہ حجر اسود کا بوسہ لیا پر میرے لئے تو اس کو سمجھنا مشکل ہے کہ حجر اسود آپ کو چوم رہا تھا کہ آپ حجر اسود کو چوم رہے میرے آقا کریم پر گریہ تاری ہو گیا جب آپ حجر اسود کو بوسہ عطا فرمار آنکھوں میں آنسو ہیں رکت ہے کچھ دیر آپ آنسو بہاتے رہے اور جب آپ پیچھے ہٹے تو سیدنا فاروق آزم کھڑے ہیں اور وہ بھی رو رہے ہیں سیدنا فاروق آزم کیوں رو رہے تھے وہ حضور کو دیکھ رہے ہیں نا کہ حضور کے آنسو نکر رہے ہیں تو سیدنا فاروق آزم کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو میری خداوندی کی کیا کیفیات تھی کسی میں جررت نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکے یا بیان کر سکے یہ حضور ہی جانتے ہیں کہ جب آپ نے تواف شروع کیا تو آپ کی جو بندگی کی کی کیفیات تھی اور کس طرح آپ آنسو بہا رہے ہیں حجر اسوت کو بوسا دیتے ہو حضور سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی وہ پیچھے تھے حضور کو روتے ہوئے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے وہ بھی رونے لگ اپنے دور خلافت میں جب آپ حج کر نے آئے سیدنا فاروق عاظم تو حجر اسوت کے سامنے کھڑے ہو کے فرمانے لگے میں تجھے بوسا نہ دیتا اگر میرے معبوب نے تجھے نہ بوسا دیا اے حجر اسود میں اس لئے تجھے بوسا دے رہا ہوں کہ میرے معبوب نے تجھے چوما تو مجھے بتائیں پھر حضور کے بوسا دینے سے حجر اسود کو شان ملی ہے حجر اسود کی شان بڑھ گئی کہ میرے آقا کریم نے اسے بوسا عطا فرما حضور نے تواف فرما اور جب آپ رکن یمانی سے حجر اسود کی طرف تشریف لا رہے ہیں تو اس دیوار کے ساتھ چلتے ہوئے حضور نے دعا فرمائی ربنا آتینا فی الدنیا حسنت وفی آخرت حسنت وکی نا عذا بننا یہ جو حجر اسود سے پچھلا کونہ ہے یہ رکن یمانی کہلاتا ہے تو رکن یمانی سے حجر اسود کی طرف آتے ہوئے یہ دعا پڑھنا حضور کا معمول مبارک تھا حضور کی سنت مبارک آتی ویسے یہاں تواف سے فارغ ہو کے تو حضور نے مقام ابراہیم پہ آکے نوافل ادا کیے تھے لیکن ہجرت سے پہلے بالعموم رکن یمانی سے حجر اسود کی طرف جائیں تو مجودہ دور میں جو مسلح بنے ہوئے ہیں یہ جو تیسرا مسلح ہے یہاں بیٹھ کے حضور عبادت فرمایا کرتے تھے یہاں تشریف فرما ہو کے حضور عبادت فرما کرتے تھے تواف سے جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے مقام ابراہیم پہ نوافل ادا کیے اس کے بعد آپ چاہے زمزم پہ تشریف لائیں اور آپ نے اپنے دست مبارک سے پانی نکالا ہے دول نکالا ہے آج کل تو حالات ہی مختلف ہے لیکن اس دور کی بات کر رہا ہوں میری آقا کریم نے اپنے ہاتھوں سے پانی نکالا اور پھر آپ نے وہ ڈول کا پانی کسی برتن میں نہیں ڈالا بلکہ اس ڈول کو ہی دہن مبارک لگایا ہے ہونٹ مبارک مس کی صحابہ خوش ہو گئے کہ کچھ پانی حضور نوش فرمائیں گے باقی ہمیں تبرک مل جائے گا پر جب حضور پانی پینے سے فارغ ہوئے تو وہ تبرک آپ نے صحابہ کو نہیں عطا کیا بلکہ واپس چاہے زمزم میں ڈال دیا ہیں تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ہم تو منتظر تھے کہ آپ یہ پانی ہمیں عطا فرمائیں گے اب دیکھیں کریم کریمی کیسے حضور تمام مومنین پہ رافت کرنے والے حضور ہر مومن پہ شفقت کرنے والے ہر مومن کے ساتھ حضور شفقت کا معاملہ کرتے ہیں صحابہ نے ارس کیا یا رسول اللہ ہم انتظار کر رہے تھے یہ تبرک ہمیں ملے گا میرے آقا کریم نے فرمایا تم میرے ساتھ ہو زمزم پہ آیا تو میری نگاہ قیامت تک آنے والی امت کی طرف چلی کہیں کسی امتی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میں حضور کا تبرک نہیں لے سکا میں اس سے محروم رہا ہوں میں اس لئے ڈول واپس پانی کا اس چاہے زمزم میں ڈال دیا ہے قیامت تک زمزم کو میرے لواب سے بھی نسبت حاصل ہو اور لواب مبارک کی شان تو آپ سن چکے ہے نا بیمار بچے کو عورت لائی تھی روحہ کے مقام پر حضور نے اپنا لواب دہن اس بچے کے موہ میں ڈالا ہے اور اللہ نے اس کو شفا عطا فرمائی جب حضور لواب دہن اس بچے کے مو میں ڈال رہے تھے تو بتا رہے تھے میرا لواب دہن تمہارے دھوک کی طرح نہیں اللہ نے مجھے شان عطا فرمائی جس دہن پاک سے دنیا کو قرآن ملا ہے کوئی پانی اس لواب دہن کا مقابلہ نہیں کر سکتا لواب دہن شریف کوئی شہد کوئی پانی اس لواب دہن شریف کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو دہن نبوت سے آ رہا ہے وہ سب پانیوں سے زیادہ شان والا ہیں میرے آقا کریم نے کیسے حج فرمایا ایک مرحلہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے یقینا تصور تو مکہ میں پہنچا ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادت تو عطا فرمائے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شہی عبرار کے ساتھ کافلہ ہوگا روان کافلہ سالار کے ساتھ یہ بہت بڑی دعا ہے کہ جو کافلے والے ہوتے ہیں پھر انہیں کیا فکر ہے جو سالار ہیں وہ خود فکر کرنے والے ہیں اور جو حشر کے میدان میں حضور کے کافلے میں شامل ہو کے جائیں پھر انہیں کس بات کی فکر ہے بات انشاء اللہ آئندہ جمعت المبارک کو اگلے مرحلے جو ہیں کہ منع عرفات مزدلفہ اور واپس منع اور تواف زیارت اور مکہ شریف سے واپسی حضور کی حضور کے حج مبارک کا دوسرا مرحلہ انشاء اللہ آئندہ جمعت المبارک کو بیان کروں گا اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی باعدب حاضری نصیب فرمائے کچھ عرصہ سے ہمارے دوستوں نے بزم فروغ سیرت کے نام سے میرے آقا کریم کی سیرت پاک کا پیغام اور جمال سیرت سے دلوں کو روشن اور منور کرنے کے لیے ہر ماہ کی تیسری جمعیرات کو محفل پاک کا اتمام کیا ہے اس دفعہ یہ مہانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ کی محفل سروس موڑ پہ مسجد بلال میں انعقاد پذیر ہو رہی جامہ مسجد بلال سروس موڑ پہ ہے یہ جو جمعیرات آ رہی ہے انشاءاللہ العزیز بارہ جمعیرات جمعیرات بعد از نماز عشاء جامہ مسجد بلال میں نماز عشاء کے فوراں بعد سیرت پاک کی یہ محفل ہوگی اور اس دفعہ عنوان ہے سیرت نبوی کی روشنی میں معاشی مسائل کا حل اس دور میں جو معاشی مسائل ہیں سیرت نبوی ہماری کیا رانمائی کرتی معاشی مسائل کا حل یہ انشاءاللہ اس کا موضوع ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ حسب سابق محبت عقیدت کے گجرے لے کر درود شریف پڑھتے ہوئے سیرت نبوی کس محفل میں شامل ہوں گے اور آج رات محفل ملاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم و گیار میں شریف جامعہ مسجد باغ اس موضوع پر اس گناہ گار کا بیان ہوگا اس میں شامل ہو کہ سواب درین حاصل کریں و ما علینا اللہ اللہ